بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھنے لگے ہیں پیرلل ریزونن سرکٹ یا پھر اسے بول دیتے ہیں رل سی پیرلل سرکٹ تو چلے آئیے یہ دیکھتے ہیں سرکٹ کون سا ہوتا ہے ایک ایسا سرکٹ جس میں ایک انڈکٹر کپیسٹر اور ایک ریزیسٹر کو ہم پیرلل ایک آلٹرنیٹنگ سورس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں اس سرکٹ کو بولتے ہیں پیرلل ریزوننس سرکٹ جیسا کہ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک آلٹرنیٹنگ سورس لیا اس کو ہم نے پیرلل ان تین چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا یہ ہے کپیسٹر یہ ہے انڈکٹر اور یہ ہے ریزیسٹر تو جب بھی ہم کسی بھی چیز کو پیرلل کنیکٹ کرتے ہیں سورس کے ساتھ تو ہر چیز کے اندر ایک ہی جتنا کرنٹ فلو نہیں ہوتا بلکہ ہر کسی کے کراس پوٹینچل ڈیفرنس سیم ہوتا ہے جیسا کہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کرنٹ جو ہے وہ اور فلو ہوگا اس میں آئی آر ہے اس میں آئی آل ہے اس میں آئی سی فلو ہوگا کرنٹ کی ویلیو ڈیفرنٹ ہوتی ہے جبکہ پوٹینچل ڈیفرنس ہر کسی کو سیم مل رہا ہے اس کو بھی پوٹینچل سیم ملے گا اس کو بھی پوٹینچل سیم ملے گا اس کو بھی سیم پوٹینچل ملے گا جو بیٹری کا پوٹینچل ہوگا اتنا ہی تینوں کو مل رہا ہوگا یہاں پہ چاہے بیٹری ہو چاہے یہاں پہ آلٹرنیٹنگ سورس ہو جو بھی ہو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب پیرلل طریقے سے جڑی ہوئی ہو چیزیں تو سب کے اکراس پوٹینچل ڈیفرنس سیم ہوتا ہے اور جب سیریز میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو سب کے اکراس سب میں سے کرنٹ ایک جتنا فلو کر رہا ہوتا ہے جی تو نیکس چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس سرکٹ میں جو کرنٹ فلو ہو رہا ہے وہ تو ایک ہی ہے اب ہم نے جب دیکھا تھا کہ اس اکیلے اکیلی چیز کو جب ہم اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کا بھی ہیویر کیا ہوتا ہے تو یہ ہم پہلے بھی جان چکے کہ ریزیسٹر میں جب کرنٹ گزرتا ہے تو تب والٹیج اور کرنٹ ان فیز ہوتے ہیں اور یہی بات کپیسٹر میں جب کپیسٹر میں سے ایسی کرنٹ گزرتا ہے تو اس میں کرنٹ لیڈ کرتا ہے وولٹیج لیگ کرتا ہے نائنٹی ڈیگری سے اور جب انڈکٹر کے اندر سے گزرتا ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ تو وولٹیج لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور کرنٹ لیگ کر رہا ہوتا ہے نائنٹی ڈیگری سے یہ تھا ان تینوں کے اندر بھیہیویر ایسی کا اب ہم نے تینوں کو پیرلل طریقے سے جوڑ دیا ہے تو تینوں کو ایک ساتھ میں ڈسکس کریں گے کہ ایک ساتھ میں اس کی ڈیاگرام کیا بنے گی کمبائنڈ وولٹیج کیا بنے گا اور کمبائنڈ کرنٹ کیا بنے گا تو وہ چیزیں معلوم کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی ویکٹر ریپریزنٹیشن کرتے ہیں ہم اس کی ویکٹر فارم بناتے ہیں جی تو چونکہ تینوں میں وولٹیج سیم ہے تینوں کے کروس that is V, RMS اس لیے ہم نے سب سے پہلے وولٹیج کی بیس لائنڈ بنا دی یہ وولٹیج بنا دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریزیسٹر کے اندر کرنٹ اور وولٹیج کیسے ہیں تو ریزیسٹر کے اندر ان فیز ہوتے تھے اس لیے ہم نے ریزیسٹر کی بنا دی ریزیسٹر کے اندر کرنٹ کی ڈیاگرام بنا دی یہ کرنٹ اس کے اندر سے گزر رہا ہے اور اب بات آگی کپیسٹر کی تو کپیسٹر کی بات کریں یا انڈکٹر کی پہلے بات کرنے تو انڈکٹر میں کیسے ہے جی انڈکٹر میں وولٹیج لیڈ کرتا ہے کرنٹ لائگ کرتا ہے تو یہ دیکھیں کرنٹ کی لائن پیچھے ہے وولٹیج آگے ہے اور کپیسٹر کے اندر کرنٹ جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے وولٹیج لائگ کرتا ہے تو یہ بنگی ان تینوں کی ویکٹر ڈائگرام تو دیکھیں دو کرنٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے ic اور il اور ir جو ہے وہ اسی ڈائریکشن میں ہے that is in phase with the v root mean scale تو اگر ہم resistances check کریں اس انڈکٹر کی اور کپیسٹر کی تو انڈکٹیو رییکٹرنز ہمیں پتا ہے xl is equal to omega l اور وہ omega برابر 2 pi f into l k اور جو انڈکٹیو رییکٹرنز ہے that is directly proportional to frequency اور اگر کپیسٹیو رییکٹرنز کی بات کریں تو کپیسٹیو رییکٹرنز is inversely proportional to angular frequency اس کی value put کی ہے that is 2 pi f c اچھا اگر تو یہ جو ہمارا alternating source ہے اس کی frequency بہت low ہو frequency low ہوگی تو یہ والی resistance جو ہے یہ بہت کم ہو جائے گی sorry یہ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ یہ inversely proportional ہے ٹھیک ہے frequency low ہوگی تو xc زیادہ ہو جائے گی frequency low ہوگی تو xl کم ہو جائے گی یعنی کہ یہ circuit purely ایک rc circuit بن جائے گا capacity reactance جو ہے وہ dominate کر جائے گی وہ زیادہ ہو جائے گی inductive reactance کم ہو جائے گی سو circuit rc بن جائے گا لیکن high frequency پہ کیا ہوگا high frequency پہ یہ والی resistance inductive reactance زیادہ ہو جائے گی جبکہ capacity reactance کم ہو جائے گی کیونکہ frequency high ہوگی تو یہ inversely proportional ہے so inductive reactance dominates as the circuit will be rl circuit یہ ایک بنے گا behavior ac کی frequency کے ساتھ اچھا resonance frequency اسے بولیں گے جس frequency پہ دونوں کی resistance آپس میں برابر ہو جائے inductive reactance اور capacitive reactance دونوں برابر ہو جائے اس condition کو بولتے ہیں resonance condition یعنی کہ یہ دونوں آپس میں equal ہو جائے ان دونوں کی values لکھیں تو اس کی omega l اس کی 1 over omega c so omega ادھر جا کے multiply ہو گیا so omega scale is equal to 1 over lc scale root لیا تو یہ scale root بن گیا omega کی value put کی 2 pi f 2 r ٹھیک ہے lower power میں یہ کیوں لکھا کیونکہ یہ frequency resonance frequency کہلائے گی اس لیے اس کی lower power میں r لگایا is equal to 1 over scale root lc 2 pi در جا کے divide ہو گیا so frequency is equal to 2 pi 1 over 2 pi and scale root of lc یہ ہے relation of resonance frequency جی اس کی کچھ characteristics ہیں اس circuit کی سب سے پہلی characteristics تو بہت سیمپل سی ہے کہ یہ resonance frequency اس کا equal ہے جو کہ اب یہ بھی ہم پروب کر کر کہنے ہیں so at resonance the impedance of the circuit will be maximum resonance ریزننس کنڈیشن پہ اس circuit کی impedance maximum ہو جائے گی اس کی reason کیا ہوگی دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ایک current ic ادھر کو تھا اور il جو تھا وہ ادھر کو تھا دو current تو ایک دوسرے کو cancel out کر رہے ہیں یعنی کہ current اس circuit میں کم سے کم ہو گیا اور ہم جانتے ہیں impedance is inversely proportional to current current so current کم ہو گیا تو impedance زیدہ ہو جائے گی circuit کی next at resonance the circuit is only resistive تو circuit صرف کیسا ہوگا resistive کیونکہ صرف ایک ہی current flow کر رہا ہوگا وہ current کون سا ہوگا that is current through the resistor next ہے the current and voltage are in phase hence the power factor is 1 ویلکل وہی بات کہ دو current تو ایک دوسرے کو cancel out کر رہے تھے یہ دو والے صرف ایک ہی بچرہ تھا اور ادھر ہی کیا تھا voltage تھا so voltage اور current آپس میں in phase تھے angle 0 تھا تو power factor بھی کتنا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا next at resonance the branch current il and ic میں بھی larger اپلائیڈ سورس کہ جو ہم سورس سے اپلائی کرتے ہیں current اس سے زیادہ ہو جاتا ہے current through the inductor and current through the capacitor last one ہے at resonance the current through the circuit is minimum current کیا ہو جائے گا minimum ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا کیونکہ impedance maximum ہو جاتی ہے پر اس کا گراف دیکھنا چاہے frequency کے ساتھ تو کچھ یوں گراف بنے گا current کا frequency کے ساتھ کہ جیسے frequency resonance کی طرف چلتی ہے current کی value decrease ہونا شروع ہو جاتی ہے resonance پہ کرنٹ کی value بالکل minimum ہو جاتی ہے اور resonance سے frequency پھر زیادہ ہوگی تو current پھر maximum ہونا شروع ہو جائے گا یہ ہیں تو وہ comment پہ پوچھ سکتا ہے اللہ حافظ